بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چھوٹا سا سوال ہے بہت ہی آسان سا سوال ہے اس کا جواب چاہیے چاہیے وہ عمران خان صاحب دے دیں جو بھی اس ملک کو چلا رہا ہے ان سے میرا سوال ہے آپ نے بجٹ میں سترہ ہزار پانچ سو روپے رکھا ہے کم سے کم تنخواہ مزدور کی اور جو ایم بی اے کیا ہوا شخص ہوتا ہے جس کی ماں پورا اپنا زیور روپیا سب بیج باج کے باپ پرزہ لے کے اس کو ایم بی اے کراتا ہے بہت اچھی انویسٹری سے اس کی تنخواہ پندرہ ہزار روپے کسی پرائیوٹ کمپنی میں لگ رہی ہے سوال صرف اتنا سا ہے غریب آدمی اپنے ماں باپ چھوٹے بہن بھائی میاں بی بی اور چار بچوں کو اگر پال رہا ہے اس کی تنخواہ سترہ ہزار پانچ سو روپے ہے ایک وقت ناشتے میں دس افراد دو دو روٹی تو کھائیں گے نا ایک روٹی دس روپے کی ہے تو دو سو روپے کی روٹی ایک وقت میں آ رہی ہے دن میں دو سو روپے کی روٹی رات میں دو سو روپے کی ایک دن میں صرف سوکھی روٹی اس میں نہ پیاز ہے نہ چٹنی ہے کچھ بھی نہیں ہے چھ سو روپے کی ایک دن کی ہو گئی دس دن کی چھے آدار بیس دن کی بارہ آدار تیس دن کی اٹھارہ آدار یعنی مہینے میں صرف سوکھی روٹی اگر کوئی پاکستانی کھائے گا اگر کوئی بھی سفر کرے گا پیدل کرے گا نہ کپڑے دھونے کے لیے سرف لائے گا نہ کھانے کے لیے کوئی اور چیز لائے گا کیا ظلم کر رہے ہیں عوام پہ آپ عوام کن حکمرانوں پہ پاس جائے ان حکمرانوں کے پاس جائے جو ڈھائی لاکھ روپے کا چشمہ لگائے ہوئے پانچ لاکھ کی گھڑی پہنے ہیں ڈھائی لاکھ کا موبائل لیے ہوئے سوا دو گھڑوں روپے کی لیکسز گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے پیچھے دو جو ان کے گاڑیاں چلی ہیں گاڑوں کی ریوو چونسٹ چونسٹ لاکھ روپے ہی گاڑیاں ہیں گاڑ قریب نہیں آنے دے رہے ہیں کن سے کس کے پاس جائے عوام کہ الیکٹر کی بدماشی بھی آپ نے سر پر مسلط کر دی ہے بجلی الگ کاٹ رہے ہیں بل الگ بیج رہے ہیں اضافی بھائی میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں حکمرانوں یہ عوام جس دن آپ کھڑی ہو گئے یہ برداشت نہیں کرے گی آپ کو خدا کے واسطے عوام کو سوچ لیں سوچیں دیکھیں کیوں زلیل ہو رہی عوام اور اس ویڈیو کو صرف اتنا شیئر کر دیں آپ حضرات کہ ان حکمرانوں تک پہنچ جائے اور ان سے کوئی پوچھ لے کہ سترہ ہدار پانچ سو بھی تو تیس دن کی سوک ہی نہیں آ رہی بھائی کیا علاج علاج نہیں کرائیں گے شادی بیاں سب بند کر دیں ملنا جھلنا بند کر دیں کتنا زلیل کرو گے گیس کی قیمت تم بڑھا رہے ہو بچھلی تم نے پرائیوٹ کمپنیوں کو دے دیا ایسٹ انڈیا کے الیکٹر کمپنی ہم پہ مسلط کر دی ہے علاج ہم نہیں کرا سکتے میں آپ سے پھر اپیل کروں میں اس ویڈیو پہ اتنا شیئر کریں گے انہوں گمرانوں تک پہنچیں ان کو تھوڑی شرم آ جائے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے عوام کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے آج کی تاریخ میں کراچی سے کوٹا سسٹم ختم نیورک کراچی کا لڑکا سرکاری نوکری نہیں کر سکتا پرائیوٹ نوکری کرے گا پوری زندگی اور جب وہ تھک جائے گا تو وہ اور اس کی بیوی بہت آج ہوں گے کیونکہ ان کی کوئی پینشن نہیں ہوگی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں انتہا ہو گئی ہے